بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الائٹ آٹو الیکٹیشن میں ہوں شاندید میں ہوں وحید کل اور آج ہم بات کریں گے ٹیوٹا تندرہ پہ دو ہزار دس مادل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورل کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے وی ایس سی آف بھی بلنگ کر رہی ہے انجن چیک آن ہے اسی ہے بھی میں نے سکیننگ پہ لگایا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے سامنے کوڈ آگئے ہیں سکینڈی ایر انجیکشن سسٹم سوچنگ وال سکینڈی ایر انجیکشن سسٹم ایر فلو پریشر سینسر سرکٹ ہے ہائی بینک ون ٹھیک ہے یہ اس کے ڈی ٹی سی ہیں اور یہ نیسان ٹیوٹا تندرہ ہے دو ہزار دس مادل اور کسٹمر کی یہ کمپلین ہے کہ یہ لائٹیں آنے اور اس کا آرپی ایم چار سے اوپر نہیں جاتا اس گاڑی کا تو میں ابھی اس کی رپیرنگ کروں گا انشاءاللہ اور رپیرنگ کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس گاڑی میں کیا فالڈ تھا اور اس کے علاوہ یہ جو سکینڈری ایر انجیکشن سسٹم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے مطلقہ اس کے ایڈلیٹڈ جو چیزیں وہ کس کس جگہ پہ فٹنگ ہے کیسے فٹنگ ہے ان کا کیا کام ہے یہ بھی میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا یہ بہت امپارڈنٹ ویڈیو ہے بہت ہی نالج فول ویڈیو ہے اس لئے اسے ضرور دیکھیں تو ابھی میں ادھر ویڈیو کو سٹاپ کروں گا اس کی رپیرنگ کے بعد پھر میں نیکس آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا انشاءاللہ جی فرینڈز ٹیوٹا ٹینڈرا دو ہزار دس مادل الحمدللہ یہ گاڑی ٹھیک ہو چکی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر کے اندر گاڑی سٹارٹ ہے چیک انجن نہیں ہے کوئی بھی لائٹ بلنگ نہیں کر رہی اور فل ریس لے رہی ہے چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار آرپین تک ایزی لی گاڑی جا رہی ہے الحمدللہ گاڑی ٹھیک ہے اور ابھی میں نے اس کو سکین کیا تو الحمدللہ کوڑ بھی کوئی بھی نہیں اس کا مطلب یہ بلکل ٹھیک ہے گاڑی اور یہ ہیں جی دو وہ سنسر ایر فلو پریشر سنسر ٹھیک ہے یہ انٹیک کے نیچے آتے ہیں یہ دونوں سنسر ٹھیک ہے ایک سنسر جو ہے یہ بینک ٹو کا ہے یہ جو ہے یہ بینک ون کا ہے ٹھیک ہے اس طرح انٹیک کے نیچے ان کی فٹنگ آتی ہے ٹھیک ہے یہ بینک ٹو کا ہے ٹھیک ہے بینک ون کا کوڑ تھا ہمارے جو ہے ڈی ٹی سی کے اندر ٹھیک ہے یہ اولڈ سنسر ہیں یہ چینج کی ہیں ٹھیک ہے یہ چینج بھی کی ہیں اور اس کی ویرنگ کے ریلیٹڈ بھی پرابلم تھی ٹھیک ہے ابھی الحمدللہ گاڑی ٹھیک ہے گاڑی سٹارٹ الحمدللہ ٹھیک ہے ابھی میں گاڑی بند کروں گا اور آپ کو سکینڈی ائر انجیکشن سسٹم کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا کہ اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ کس کس جگہ پہ لگی ہیں تاکہ اگر کبھی گاڑی آپ کے پاس فالڈ کی آئے یا اس کے ریلیٹڈ کوئی کوڈ ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اس کی موٹر کہاں پہ فٹ ہے اس کا میڈیول کس جگہ پہ فٹ ہے اور یہ سنسر کس جگہ پہ لگے ہیں اور ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں یہ 5.7 V8 انجن ہے ٹھیک ہے اور میں ابھی اس کے رائٹ سائیڈ پہ کھڑا ہوں اگلے ٹائر کے بلکل سامنے یہ شیلڈ میں نے اوپن کیا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سامنے دو موٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک موٹر بینک ون کی ہے اور ایک موٹر بینک ٹو کی ہے میں کوشش کروں گا آپ کو بلکل دیسی طریقے سے سمجھاؤں تاکہ آپ اس سارے سسٹم کو ایزیلی سمجھ لیں یہ دونوں موٹرز جو ہیں یہ ہوا کی سپلائی کرتی ہیں آگے انٹیک کے اندر سے ٹھیک ہے اور اس ہوا کو آگے جو ائر پریشر سنسرز ہیں ٹھیک ہے وہ انجن کے اندر اس ہوا کی سپلائی کرتے ہیں جسے اس گاڑی کے سٹارٹنگ کے اندر باگنے میں ہر طرح جو ہے سسٹم میں وہ ائر جو ہے ہلپ کرتی ہے یہ پورے سسٹم کی اس گاڑی کے چلنے کے لیے سکینڈری ائر انجیکشن سسٹم کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اگر اس سسٹم میں کسی بھی جگہ کوئی پرابلم آئے گی تو یہ گاڑی بلکل تین ہزار چار ہزار سے زیادہ آرپیم نہیں جائے گا اور گاڑی بہت زیادہ جو ہے پرابلم فیل کرے گی چلنے میں یہاں گیر شفٹنگ کے اندر ٹھیک ہے تو جیسے یہ بھی ہم اوپر آگئے ہیں گاڑی کے بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹیک ہے انٹیک کے نیچے دو سنسر ہیں جو سنسر ہم نے ابھی چینج کی ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ کارنر میں آپ دیکھیں یہ اس کا ایسی ایم فٹنگ ہے اور یہ ادھر سے ویرنگ آ رہی ہے انجن کو اور یہ دو پائپ ہیں ان دو موٹرز کے جن کے بارے میں ابھی بات کی ہے ایک پائپ بینک ون کا اور ایک پائپ بینک ٹو کا اور ایک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گریپ ہے یہ ایک موٹر کا گریپ ہے اور یہ دوسری موٹر کا گریپ ہے بہت ہی ایزی اسانی سے آپ یہ دونوں گریپ اتار کے ڈائریکٹ نیگیٹیو اور پازیٹیو کرنٹ دے کے یہ دونوں موٹرز چیک کر سکتے ہیں آپ یہ ٹھیک ہیں یا خراب ہیں سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ڈی ٹی سی نہیں آتا کمپیوٹر کے اندر اور یہ سکینڈری ایر انجیکشن سسٹم کام نہیں کرتا ہے تو آپ ایزیلی یہ دونوں گریپ ادر سے اتار کے تو موٹرز دونوں چیک کر سکتے ہیں یہ دونوں پائپ ان ٹکے نیچے سے ہوتے ہوئے ائر پریشر سنسر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آگے بیٹری اور یہ اس کا فیوز بکس اور یہ ساتھ آپ اے بی ایس کے بالکل سامنے دیکھیں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سا کیٹ نظر آئے گی یہ دو مڈیول ہیں بینک وان کا الگ سے مڈیول اور بینک ٹو کا الگ سے Mڈیول ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کنٹرولر بھی آپ اسے بول سکتے ہیں مڈیول بھی بول سکتے ہیں می نی کمپیوٹر بھی بول سکتے ہیں کچھ بھی آپ اپنے حساب سے اس کا نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں کنٹرولر ہیں ان دونوں موٹرز کے ٹھیک ہے ادھر سے وائریں جو ہیں اسی ایم کے اندر بھی جاتی ہیں اور وہ جو دو سنسر ہم نے انٹیک کے نیچے چینج کی ہیں ان کے اوپر بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورا اس کا سکینڈری ائر انجیکشن سسٹم ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے اس کے پورے سسٹم کی سکینڈی ائر انجیکشن سسٹم کی جی فرینڈز ویڈیو کے انڈ کے اوپر ہم بات کریں گے ائر انجیکشن سسٹم کے کنیشن کے بارے میں یعنی اس کی وائرنگ کے بارے میں جس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سی وائر کس چیز کیا اور اس وائر کے اندر کیا آتا ہے پانچ وولڈ آتے ہیں بارہ وولڈ آتے ہیں یہ سگنل وائر ہے اور یہ کس جگہ بے جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے اگر آپ کو وائرنگ کے لیٹڈ انفرمیشن نہیں اور گاڑی کے اندر وائرنگ کے لیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو آپ کبھی بھی اس فارڈ کو ٹھیک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ائر انجیکشن سنسر جو آج گاڑی کے چینج کی ہیں میں نے ٹھیک ہے اور یہ ایک گریپ میں نے ایک وائرنگ سے کاٹ کے تو یہ آپ کو بتانے کے لیے ساتھ لگایا میں نے تو اس کی ہر سنسر کی دونوں طرف پانچ پانچ وائر ہیں بینک وان کی پانچ وائر اور بینک ٹو کی پانچ وائر تو ابھی یہ میرے سامنے بینک وان کا سنسر ہے یہ گریپ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ سب سے جو پہلی وائر ہے یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ وائر اور اس کے اندر بلیک لائن ہے یہ اس کی ارث ہے نیگٹیو وائر ہے ٹھیک ہے اس کے سیکنڈ جو وائر ہے یہ بلو کلر کی ٹھیک ہے اس کے اندر پانچ وولڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پانچ ورڈ ہیں اور یہ پانچ ورڈ ڈائریکٹ کمپیوٹر کے ایسی ایم کا جو چھوٹا گریپ ہے ادھر سے پانچ ورڈ اسے سیدھا اس سینسر کے اوپر آ رہے ہیں ٹھیک ہے دو وائر ہوگی اس کے آگے یہ جو دو وائر ہیں ایک بلو میں وائٹ لائن اور ایک براؤن یہ اس کی دو ایسی ایم کی وائر ہیں یعنی یہ دونوں وائر بلکل سیدھا ایسی ایم پہ جاتی ہیں ٹھیک ہے ایسی ایم پہ جاتی ہیں اور یہ اس کی جو لاسٹ وائر ہے بلک کلر کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے آٹھ ورڈ ہیں اور یہ آٹھ ورڈ اسے ملتے ہیں جو کنٹرولر جس کے بارے میں ویڈیو کے میڈ میں میں نے بات کی تھی کہ ایپی ایس سینسر کے سامنے لگا یہ اس کا کنٹرولر اس کی جو بلک وائر ہے یہ والی اس میں آٹھ ورڈ اس کنٹرولر سے آتے ہیں یہ آٹھ ورڈ اور یہ پانچ ورڈ یہ دونوں وائر آپ چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر سے ملٹی میٹر کے بغیر اس کی چیکنگ نہ کریں دیسی ٹیسٹر کے ساتھ گاڑیوں کا گام نہ کریں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ اس کے کنیکشن کی بھی سمجھ آگئی ہے میں ایک دوہ پھر پیٹ کر دیتا ہوں پہلی وائر ارت کی ہے اس کے ساتھ پلکل پانچ وولڈ ہے اس کے بعد دو وائر یہ سیدھی ای سی ایم پہ جاتی ہیں اور ایک وائر جو ہے یہ آٹھ وولڈ کی ہے جو کہ اس کے کنٹرولر سے آتی ہے وائر پریشر سکینڈی ائر پریشر سنسر ہے جو دونے انٹیک کے نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو میں بھی ادھر ہی ہتم کرتا ہوں ہوپ آپ کو سکینڈی ائر انجیکشن سسٹم کی پوری سمجھ آگئی ہے اس سسٹم کی ڈیٹیل اس سے بھی زیادہ لیکن اگر وہ میں بہت کچھ ڈیپلی بتاؤں گا ہر ایک چیز تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے میں نے جتنا جتنا ضروری اور ٹھیک سمجھا آپ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کی اور یہ انفرمیشن آپ کو نیٹ پر کسی جگہ نہیں ملے گی اور نہ ہی لوگ پاکستان میں بھی اور ادھر ہی اپنے کام کی پرائیویسی شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بہت زیادہ سال لگ جاتے ہیں ادھر تک پہنچتے ہوئے مجھے بھی بیس سال ہو کے کام کرتے ہوئے اور اب جا کے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سنسر کون سا سنسر کس چیز کا ہے اور کدھر کیا کام کرتا ہے اور اس کے کنیکشن کیا ہے اور کدھر پانچ وولڈ ہیں اور کدھر آٹھ وولڈ ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نالج میں جو کچھ بھی ہے میں سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ حاصل کریں ٹھیک ہے اپنا حیاء رکھیں اپنے گھر والوں کو حیاء رکھیں زیادہ سے زیادہ دروت پڑھیں پانچ وقت نماز پڑھیں اور انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات ہوگی اللہ حافظ